اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدد ناظرین اکرام اسلام علیکم ناظرین اکرام یہ بات بزرگوں سے سنی تھی کہ جس چیز کا تذکرہ قصر سے کیا جائے اس کا یقین دل میں اتر جاتا ہے تذکرہ چاہے مال کا ہو یا اللہ پاک کے احکام اور عمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ بیماری پریشانی اور غم سب اللہ کی طرف سے ہیں وہی اس کو واپس لوٹاتا ہے امتحان ہمارا ہے کہ ان دکھ بیماری اور پریشانی کے مواقعوں پر ہماری نظر کہاں جاتی ہے آج کے اس مہنگائی کے دور میں ہر طرف بھوک، افلاس، کاروبار کی بندش، گھروں میں اخراجات پورے نہ ہونا اور مالی مشکلات کا سامنا معمول نظر آتا ہے معذر ناظرین اکرام آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو نو اور دس محرم الحرام کے لیے ایک بہت ہی مجرب اور خاص وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کے کرنے سے اور اس ماہ مبارک کی برکت سے انشاءاللہ دو دن میں آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی جس جائز حاجت کے لیے کریں گے وہ اللہ پاک کے کرم سے پوری ہوگی لیکن ناظرین اکرام آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش آیا ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں ناظرین اکرام دس محرم یعنی یومِ اشورہ کی فضیلت کئی احادیث سے ثابت ہے محرم کی دسویں تاریخ کا نام یومِ اشورہ اسلام سے پہلے ہی چلا آ رہا ہے اس دن کا نام یومِ اشورہ اس لیے رکھا گیا کہ اس تاریخ کو بہت سے اہم واقعات پیش آئے تو کئی دسویں تاریخیں جمع ہونے کی بنا پر اس کا نام یومِ اشورہ ہو گیا یومِ اشورہ بڑا ہی عظمت والا دن ہے اس دن تاریخ کے عظیم واقعات رونما ہوئے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر بھیجے گئے تاکہ انسانیت کی تخلیق ہو اور اللہ تعالیٰ کی توحید و معرفت کا پیغام مخلوق کے عالم تک پہنچے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے نادی کرم یومِ اشورہ کا روزہ رکھنا بھی بہت سی نعمتوں کے حصول اور گناہوں کی بخشش کا باعث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ یہ وہ دن ہے جس کے تعظیم یہودی اور عیسائی کرتے ہیں تو سرکارکہ اناوات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم آئندہ سال اس دنیا میں رہے تو نوی محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں گے اس طرح مشابت ختم ہو جائے گی کہ وہ صرف اشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم نوی تاریخ کا روزہ رکھ کر دور کر لیا کریں اور مشابت کی وجہ سے نیکی بند نہیں کریں گے بلکہ اس میں اضافہ کر کے فرق کر دیا کریں گے حضرت حکم بن العرض سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت پہنچا جب وہ زمزم شریف کے قریب اپنی چادر لپیٹے ٹیک لگائے بیٹھے تھے میں نے ارض کیا اشورہ کے روزہ کے بارے میں فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ جب تم حرم کا چاند دیکھو تو کھاؤ اور نوی تاریخ کا روزہ رکھو ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دن پہلے اور ایک دن بعد بھی روزہ رکھو عمر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ماہ رمضان المبارک کے بعد روزہ رکھنا چاہتے ہو تم حرم الحرام کے یوم اشورہ کا روزہ رکھو کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے جس میں اللہ کریم نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسری کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رغبت دلائی کہ اشورہ کے دن توبہ تو نسو کی تجدید کریں اور قبول توبہ کے خواستگار ہوں ناظرین کرام ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ یوم اشورہ کا روزہ رکھنا کتنی فضیلت و اہمیت کا حامل ہے پس جس نے اس دن اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفر چاہی تو اللہ اس کی توبہ ویسے ہی قبول فرمائے گا جیسے ان سے پہلوں کی توبہ قبول کی اور اس دن دوسروں کی بھی توبہ قبول فرمائے گا تو ناظرین کرام ان روایات سے اشورہ کے روزوں کی فضیلت صاف واضح ہوتی ہے ناظرین اب میں آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں جو آپ نے نو اور دس محرم الحرام کے دن کرنا ہے ناظرین کرام آپ کا کوئی بھی جائز مقصد کوئی حاجت ہو تو آپ یہ عمل ضرور کریں یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس عمل کی اجازت عام ہے لہذا آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں یہ بنیادی طور پر آیت قریمہ کا عمل ہے اور آپ نے اس عمل کو کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے نو اور دس محرم کو صبح فجر کے بعد اور رات کو عشاء کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے یعنی نو محرم الحرام کو فجر کے بعد اور عشاء کے بعد اور اسی طرح دس محرم کو فجر کے بعد اور عشاء کے بعد عمل کو جنس طرح ہے کہ آپ نے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درد ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں آپ نے تین سو ساٹھ مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھ رہے ہیں کلمات آپ کی سکرینکوں پر آ رہے ہوں گے یہ جو آیت قریمہ کے آیت قریمہ اور اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دو عصم مبارکہ ہیں یہ آپ نے ان کو اس طرح تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں آپ نے پھر گیارہ بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے نادی کرام اللہ کریم کا نام برکت والا ہے اللہ کریم کا کلام برکت والا ہے صحبہ قرآن برکت والا ہے صحبہ قرآن کے عمال با برکت ہیں جو آدمی جس دور میں بھی ان مبارک اور نورانی عمال کو کرے اللہ کریم کرنے والے کو بھی برکت اطافرمائیں گے اللہ تعالیٰ نے ساری برکات خیریں آفیتیں اور کامیابیاں اپنے پیارے دین میں رکھی ہیں دین کا ایک ایک عمل خیروں اور برکتوں کا خزانہ ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ اور عمل خزانوں کی کنجی ہے انہی مبارک کریکوں میں سے ایک اہم عمل آجزی اور ندامت ہے جو اللہ کریم کو بہت معبوب ہے اور اس پر عمل کرنے والا بھی اللہ کریم کو بہت معبوب ہے قرآن پاک کی سورہ انفال آیت نمبر 33 میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے معبوب تم ان میں تشریف فرما ہو اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بکشش یعنی استغفار یا معافی مانگ رہے ہیں نزولِ عذاب سے دو چیزیں مانے ہیں ایک ان کے درمیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود رہنا اور دوسرا استغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہگاروں کی پناہ دو چیزیں ہیں ایک میرا وجود اور دوسرا استغفار ندامت اور استغفار سے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے سردی کے موسم میں یعنی خضا میں پتھ جھڑ سے درخت سے پتے گرتے ہیں ہر مشکل اور تنگی سے نکلنے کا آسان راستہ ہے استغفار کرنے والے کو اللہ کریم ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و غمان بھی نہیں ہوتا امان والوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ آخر رات میں استغفار کرتے ہیں اللہ پاک جب کسی جگہ عذاب بیجنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کچھ لوگ مساجد کو عباد کرتے ہیں اور رات کے آخری پہر میں توبہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب کو مقوف فرما دیتے ہیں آیت کریمہ کا احتمام اور اس سے دوستی غموں سے نجات کا قرآنی اور نبوی نسخہ ہے حضرت سعید بن نبی وقع صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اس کی خبر دیتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اول دعا کا ذکر فرمایا تھا کہ اچانک ایک عرابی آگیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں میں مشہول کر لیا بہت وقت گزر گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور اپنے مکان کی طرف تشریف لے چلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے قریب پہنچ گئے تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے جائیں اور میں رہ جاؤں تو میں نے زمین پر زور سے پاؤں مار کر چلنے لگا میری جوتیوں کی آہت سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا ابو احساق میں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کیا بات ہے میں نے ارس کیا حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دعا کا ذکر فرمایا اور پھر وہ عرابی آگیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشہول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں وہ حضر زنون علیہ وسلم کی دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی یعنی لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنتم من الظالمین سنو جو بھی مسلمان کسی معاملہ میں جب کبھی اپنے رب سے یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ ضرور اسے قبول فرماتا ہے ابن حاتم میں ہے جو بھی حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ دعا کرے اس کی دعا ضرور قبول ہوگی تو ناظرین کرام مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست اور آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ